اپشن کے آئے ہیں جب آپ کا بلہ لے لیا گیا نہ بلے باز ہے نہ بلہ ہے نہ پارٹی کا ہیڈ ہے نہ پارٹی موجود ہے نہ تجویز کنندے تک تائید کنندے تک رفتار ہو رہے ہیں کاغذات چینے جا رہے ہیں تو ترس کر کے بھیجائے کہ بچہ جیسے میرا گیا ہے نا ایک پیس فول پڑھے لکھے اس پروٹیسٹ کے بعد گھر واپس آیا جا میں جا کے اس کے زمان پر گلیاں ہو جن سنجیاں بیچ مرزا جار کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نون لیگ نے اداروں کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان تو چھین لیا مگر ابھی بھی نون لیگ پی ٹی آئی سے اتنی زیادہ خوف زدہ ہے کہ الیکشن میں صرف اکیس دن باقی رہ گئے ہیں مگر نواز شریف اپنی کمپین کرنے کی جورت نہیں کر رہا اس پر آج ارشاد بٹی نے پوری کون کو بتایا کہ نواز شریف ابھی تک اپنی کمپین کیوں نہیں کر رہا آئیں پہلے اشاد بٹی کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں شکریہ ادا کریں الیکشن کمیشن صاحب بہادر کا شکریہ ادا کریں یعنی متنازے ترین حالات متنازے ترین الیکشن کمیشن متنازے فیصلہ والا الیکشن کمیشن متنازے ترین بیوروکریسی متنازے ترین نگران حکومتیں اور شکریہ فائزی صاحب کازی بنچ کا جنہوں نے ایک ایسا فیصلہ دیا جو تاریخ کے کودے دان میں سب سے اوپر پڑا ہوگا اور اب وہ ظاہر ہے جب اس طرح کے نو مئی نہ اس ملک میں پہلے کبھی نو مئی ہوا ہے نہ جو کچھ تاریخ انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہوا ہے تین فیصلے ہیں جو ابھی بھی آج بھی میرا خیال ہے اس میں ہم کئی بار بار کر چکے ہیں کہ ان کو تاریخ انصاف کو ہمیشہ ہانٹ کریں گے جب تک دوبارہ وہ کسی اس کرائیسی سے نہیں نکلے گی ایک قومی اسمبلی سے نکلنا دوسرا سبائی اسمبلییں توڑنا اور تیسرا فوج سے لڑنا یہ وہ تین فیصلے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہاں ہیں لیکن یہاں اب ان کے پاس کیا آپ کے پاس آپشن رہ جاتے ہیں کیا آپ آپشن کس آپشن کی بات کرتے ہیں یہاں تو سروائیول کی جنگ ہے پارٹی ختم ہو گئی ہے نا پائز ساکازی بنچ نے تو پارٹی ختم کرتی نے ٹیکنیکل ناک اٹھ کرتی اب آپشن کیا ہے جب آپ کا بلہ لے لیا گیا نہ بلے باز ہے نہ بلہ ہے نہ پارٹی کا ہیڈ ہے نہ پارٹی موجود ہے نہ تجویز کنندے تک ٹائید کنندے تک گرفتار ہو رہے ہیں کاغذات چینے جا رہے ہیں سارا ہو رہے ہیں تو اب کیا آپشن کیا رہ گیا آپشن ایک ہے وہ بھی نہیں پورا ہوگا اب تو صورتحال یہ ہے لگ ایسے رہا ہے کہ بہت کم لوگ جیتیں گے ایسا لگ رہا ہے سیلیکشن دو ہزار چوبیس میں بہت کم لوگ پہنچ پائیں گے اور جو پہنچ پائیں گے سیلیکشن دو ہزار چوبیس میں وہ بعد میں حضاد ہیں جانگیر ترین صاحب کا جہاز چلے گا زرداری صاحب چلیں گے وہ اڈ پڑ جانا رتی مکیدہ دانا وہ ہو جائے گا تو آپ کے خیال میں کیا خان صاحب دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکے کہ میری ان تمام مووز کا یہ نتیجہ جیسے پولیٹیشن ہے سوچتا ہے پلان کرتا ہے کہ میں اب بند گلی میں جا رہا ہوں میرے یہ آپشنز اگزاوسٹ ہو گئے ہیں میرے یہ راستے اب نئی بچے ہیں مجھے نئی سٹریٹیجی بنانا پڑے گی وہ تو خود سپورٹس مین ہے کرکٹ میں ہوتا ہے آپ نئی پلاننگ کرتے ہیں فیلڈنگ نئی بچاتے ہیں نئی طریقے سے نئی انرڈی سے آتے ہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ وہ تمام آپشنز جو وہ استعمال کرتے ہیں کہیں بھی یہ نظر نہیں آیا بس وہ چلتا گیا تو آپ کے خیال میں پھر وہ ایک ناکام پولیٹیشن ثابت ہو سیاستدان تو کبھی تھے ہی نہیں سیاستدان تو وہ جو ہمارے ہاں سیاستدان پہنچے ہوئے بزرگ ہیں جیسے زرداری صاحب ہیں یا جیسے نواز شریف صاحب ہیں ان کے پاس نہ کوئی شباز شریف تھا نہ کوئی مریم نواز تھی نہ بلاول جیسا کوئی باپ تھا تو سیاستدان تو کبھی تھے ہی نہیں ہاں اور میرے خیال میں بسٹ اپوزیشن لیڈر ہے میری جو مستقل مزاج ہے ان تھک ہے یہ ہے خلاسر صاحب انپریسیڈنٹڈٹ ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ماضی میں کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا اور کیا مطلب ایسی سیچویشن اب ڈیویلپ ہو گئی ہے کیونکہ عدالتیں ان کے خلاف ادارے سارے ان کے خلاف ہو گئے اور وہ بھی خود غلطی کرتے گئے اداروں سے لڑک کر کے اس لئے وہ اس نہج پہ پہنچ گئے سر وہ ہے نا منیر نیازی صاحب کی بار بار سارے لوگی کوٹ کرتے ہیں وہ ہر بندے پہ فٹ آتے ہیں میرے پہ آپ پہ سب پہ بٹی صاحب ہمارے حفیظ اللہ نیازی بھائی پہ کہ کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سن کوئی سانو مران دا شوق وی سی گل لے غم دا طاق وی سی یہ سب پہ آتی ہے مطلب ہے اپنی فیزز میں ہم سارے اس سیچویشن سے گزرتے ہیں کہ جس کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں یہ اور چیز ہے کہ ہم اس کے پاس سکیپ گوڑ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہر بندہ جو ہے اپنی رسپانسیبیلٹی قبول نہیں کرتا وہ دوسرے پہ ڈال کے جان چھوڑانا چاہتے خود کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں بات ہے انپریسیڈنٹیٹ کی پھر بھٹو صاحب ہز ہینگڈ اس سے کوئی بڑی پریسیڈنٹ تو نہیں ہو زکتی الحمدللہ ان کے بعد کوئی سیاسی لیڈر جو ہے ٹھیک ہے بھٹو صاحبہ اسیسینیٹڈ لیکن اگر کوئی عدالتوں کے ذریعے کوئی کیسز کے ذریعے کوئی ہینگ تو نہیں اور خدا نے بچا لیا نواز شریف صاحب کبھی یہ کیس تھا تیارا سازش کیس والا جو تھا ان کو آگے بل کلنٹن جب مارچ دوہزار میں آئے تھے ابھی میں بک پڑھا تھا اس میں انہوں نے کوئی انکشافات کیے ہیں تو وہ آکے کہہ کے گئے تھے بل کلنٹن صاحب ان کی جان بچائے گئے تھے جنرل صاحب آپ کی دفعہ آپ نے ان کا بھٹو صاحب والا حال نہیں کرنا انہوں نے شور صاحب وہ بچ گئے تھے پیپلز پارٹی کرکان کے ساتھ یہ شہی کلے کی دستانے کبھی سنے کی کوئی نئی نسلہ یہ پتی کو نے ان کے ساتھ کیا کچھ حشر نہیں ہوا لوگ انہیں سیلف ایمالویشن کی خود کو آگ لگئی ہو یہ شہی کلے میں رہے لوگ پاگل ہو گئے فیملیز نے سفر کیا بہت سارے جو بچائے آپ کو پڑھے لکھے لوگ تھے ورکر جنرلیست تھے وہ ملک چھوڑ گئے انہوں نے بھی یہ روٹ لے لیا تھا جب آل زلفکار بنی تھے ان کے بچوں نے مرتضا نے اور شاہ نواز نے بے نظیر بھٹو نے بڑا سیانی سے ان کی امان یہ ہو گئی اس میں نصرت بھٹو صاحب نے اپنے آپ کو اس ونگ سے الہتہ کیا کہ یہ جو پیپلز پارٹی کا ونگ ہے جو ملیٹنٹ ہوتا جا رہا ہے جو پاکستان کے اندر بہر سے بیٹھ کے اپنے باپ کے بدلے لینے کے کارویاں کرنے چاہتے ہیں انہوں نے خود کو ڈسنس کیا اپنے ایک پولٹیکل فیس لے کر رہے اور اس کے بعد وہ پاور میں ہے تین چار دفع پاوروں نے لے لی اچھا اس سے پوری کی پوری سب پارٹیز گزری ایمکیم بھی گزری ہیں آپ کو سامنے ہے کہ ایمکیم کے ساتھ بھی یہی تھا ملیٹنٹ ونگ سے اچھا اسی طرح ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب کا تھا جو پہلے والے دور تھے لڑائی جگڑے بار اکتوبر کے بعد انہوں نے بھی اپنے آپ کو جا کے پولٹیکلی طور پر ایک اپنا فیس رکھا تو خان صاحب اس کو اب تاریخ کا جبر کہیں ہسٹوریکل پروسس کہیں کہ نو میں ہوا آپ کے اندر کو جو غصہ تھا اینگر تھا بدلے تھے جو مرتضا میں تھے شاہ نواز میں تھے وہ اپنے اپنے طریقے سے کر رہے تھے یا مکم کے تھے یا دیگر پولٹی نواز شریف صاحب انہوں نے کمپنیز کے تھے آپ نے بھی کرنے کی کوشش کی آپ کے خلاف بہت ساری زیادتیں بھی یہ نو ڈاؤٹ وہی والی بات کچھ شہر دے لوگو ظالم صاحب ظالم تھے یا پھر آپ کو پولٹیکس میں خود کو بچانے سب میں آسٹلی آپ کے بچے آپ کے پڑھے لکھے شہر ہوں کا ووٹر جو ہے پولٹیکل اکیومن انہوں نے اپنا نہیں دکھا سکتے میرا خیال ہے مائیوے اور ہائیوے انہوں نے گریلا وار والا کنسیپ لیا ہے مجھے ایک چیز نہیں سمجھ آتی جب پاور پولٹیکس میں تھے یعنی پاور میں تھے اس وقت تو وہ ہر کسی کے ساتھ منجمنٹ کر لیتے تھے وہ ایم کیو ایم کو کیا کہتے تھے ان سے بھی کی کاف لیک کو کیا کہتے تھے ان سے بھی کی مونس الائی سے تو بات ہی نہیں کرتے تھے کیا کیوں نہیں جا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب کو ضرورت کیا ہے دوسری بات ہے کہ میاں صاحب کہیں گے کیا دونوں چیزیں میں کتنا آئیڈیل موسم ہے ان کا سب سے بڑا سیاسی عریف دو سو مقدموں کے ساتھ جیل میں پارٹی انتخابی سیاست سے ٹیکنیکل آؤٹ ہو چکی گلیاں ہو جنسنجیاں وچ مرزا یار کرے ناظرین آپ نے ارشاد بٹی کی گفتگو سنی ارشاد بٹی نے ایک شیر سناتے ہوئے کہا کہ جب گلیاں ہو جائے سنیاں وچ مرزا یاد کرے مطلب پی ٹی آئی کو نواز شریف نے اداروں کے ساتھ مل کر الیکشن سے ناک اوٹ تو کر دیا عمران خان جو ان کے روایتی حریف ہیں ان پر دو سو سے زیاد مقدمات درج ہیں اور وہ جیل میں بند ہیں مگر اس کے باوجود نواز شریف کو حمد نہیں ہو رہی کہ وہ عوام میں نکلیں اور جلسے کریں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پہلے جس طرح عوام نے ان کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا تھا اگر یہ عوام میں نکلیں گے تو اسی طرح کی صورتحال کا سامنا ان کو پھر سے کرنا پڑے گا اور اب کی بار اگر ایسا ہوتا ہے جو کہ یقیناً ہوگا تو انٹرنیشنل میڈیا کو یہ خبر جائے گی کہ نواز شریف پاکستانی عوام کے اندر کتنا مقبول ہے یہی سوچ نواز شریف کو اندر اندر کھائے جا رہی ہے اور اسی وجہ سے نواز شریف ہمت نہیں کر رہا کہ وہ اپنی کمپین کا آغاز کرے کیونکہ عوام ان سے بہت زیادہ تپی ہوئی ہے جبکہ دوسری طرف عمران خان جیل کے اندر رہ کر بھی ان کے لیے درد سر بنا ہوا ہے عمران خان کی مقبولیت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے بلکہ اب تو عمران خان کی مقبولیت 80% سے بھی اباب ہو گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت اس ٹائم 90% ہو چکی ہے یہی سوچ کر نواز شریف نے ابھی تک اپنی کمپین کا آغاز نہیں کیا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوں تو عمران خان تین چوتھائی سے آپ یہ الیکشن جیتیں گے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باپس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ